آج ہم نے بہت زبردست قسم کا مٹر پلاو بنایا ہے میرے اپنے انداز میں کس طرح بنایا ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن نبا دیں ویڈیو کو سکپ نہ کرا کریں اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ مجھے واش ٹائم پورا مل سکے اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیا کریں اور اپنے فیمنی نیمبرز کے ساتھ اور اپنے فرینڈز کے ساتھ اس کے علاوہ فیڈبیک میں ضرور بتائیے گا ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں تو چلیے یہ سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہنستے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے ہرے ہرے سے مٹر نظر آ رہے ہیں تو مٹر جو ہیں وہ بہت سارے طریقوں سے پڑھتے ہیں لیکن آج میں بناؤں گی مٹر پلاو جو کہ اپنے انداز میں بناؤں گی کسی کا انداز نہیں ہے میرا اپنے انداز ہوگا تو اس کے لیے میں نے لے مٹر کے لیے ہیں تقریباً آدھا کلو مٹر اس کے چھلکیں نکال لیے ہیں اور یہاں پر پین میں میں نے ایک کپ گھی رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے ڈالوں گی اس میں دو عدد درمیانے سائز کی کٹی ہوئی پیاس بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے اور اس کو کریں گے ہم نورمل سا فرائی ہرکی سی براؤن کی ہے کیونکہ ہم نے زیادہ گیارہ رنگ نہیں دینا تو ہم لیسن آدھا کا پیس شامل کرتے ہیں ایک کھانے کا چمچ اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس کچھ گرم مسالے ہیں سابت بڑی لائچی، کڑی پتہ، دار چینی، زیرا، لونگ اور کالی مرچیں یہ ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں اس سے بہت ہی اچھی خوشبو آئے گی اس میں سات ہی تین ادھر درمیانے سائز کی ٹیماتر جس میں درمانہ ہی ہمارے پاس کھانے لکھ سکتے ہیں جو مسالے ہم شامل کریں گے اس میں ہیں ادھا چائے کا چمچ زیرا، ایک چائے کا چمچ نمک، ایک چائے کا چمچ پیسا ہوا گرم مسالہ، ادھا چائے کا چمچ حلدی، ایک چائے کا چمچ لال مرچ کا پاورڈر، ایک چائے کا چمچ ہے ادھرا مرچ مرچ میں شامل کرتی ہوں اور اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے مطر جو کہ میں نے 2 کپ نکالے ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تقریباً آدھا کلو ہے اور اس کو اب ہم ڈھولیں گے اکھو ٹھو ٹھیکے سے بھولنے کے بعد میں نے اسے چار گلاس پانی ڈال دیا ہے کیونکہ میں ایک کلو چاول ڈالوں گے اس میں تو میں اب یہاں شامل کرتی ہوں چار کھانے کے چمچ جو ہے چار چائی کے چمچ نمک کھانے کے چمچ نہ ڈال دیجئے گا تو چار چمچ میں نے اس میں نمک ڈال دیا ہے چمچ گرم سالے ڈالا ہے دکھانے سے کی میں کسی وجہ نہیں بوائل ہو گیا ہے اور مطر بھی گل گئے ہیں تو اب یہاں پر ہم چاول بھیگے ہوئے تھے ہمارے تو ہم شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام چاول اس میں شامل کر دیتے ہیں مکس کر دیتے ہیں چاول ہمارے دم پر آگے ہیں اور چاولوں کو ہم دم لگاتے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے کپڑا دھکان پر لپیٹ دیا ہے اس کو ہم رکھ کے اس کے اوپر اور تقریباً دس منٹ کا دم لگا دیں گے ہلکی آنچ پر دم کھولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چاول ہمارے بہت اچھے مٹر پلاو جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے میری اپنی طریقے سے تو کیسی لگی ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نوٹسکیشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو کو سکپ نہ کریں اینڈ تک دیکھا کریں ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیا کریں اور فیڈبیک میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو ریسپی کیسی لگ رہی ہیں اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ